کہ امام حنبل وہ شخصیت ہے کہ جو چھے لاکھ حدیثوں کے حافظ تھے اور جس کا مکلد پیران پیر حضرت غوث پاک عبدالقادر جیلانی بھی اس کا مکلد ہے کوئی پیر امام احمد ابن حنبل کی جوتوں کی دھول تک بھی نہیں پہنچ سکتا نہ کوئی عالم دین پہنچ سکتا جس راستے سے امام احمد ابن حنبل گزرے ہیں اس کی اکتاب اور غوث اس کی گرد راہ کو ترستے ہیں علی کے دوست تھوڑے تھے دشمن زیادہ تھے وَيُتْعِمُونَ التَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينَ وَيَتِيمَ وَأَسِيرًا انہوں نے جو تقریر کی ہے آپ امام احمد ابن حنبل کو بھی گستاخ کہیں گے آئیے امام حنبل کو میں سامنے لاتا ہوں انہوں نے اس سے بھی بڑی گستاخی کیا گی محیر الوکول اکل حیران ہو جائے گی وہ واقعات پڑ کریں اور ایسے ایسے اکابر کے میں قول آپ کے سامنے رکھوں گا کہ آپ ان کے پھر آپ سے کہوں گا کہ آپ ان کے لیے رائے قائم کریں کہ یہ آپ کے نزدیک بھی گستاخ ہیں یہ بات نہیں ہے ہم نے تو ایسی باتیں کبھی کی نہیں کیوں کہ ایک جو اتحاد امت کی ایک فضاء بنانے کی کوشش کرتے ہیں ہم نے علی اور معاویہ کو آپس میں جھگڑتا ہوا ہم نے نہیں دکھایا اور کون سی چیزیں ہیں کہ جو آپ کے سامنے نہ ہو اور جناب علی کے ساتھ جو زیادتیاں ہوئی ہیں آپ کو کیا بتا میں آپ کو بتاؤں میرے باپ میرے دادا میرے پردادا سے بڑا اور تمام علماء امت جس کی عزت کرتے ہیں جس کے نام پر سر چھکاتے ہیں اور بڑے بڑے مولفینیں حدیث اس کے نام آنے پر اپنی گردنیں چھکا دیتے ہیں جنابِ حضرت امام احمد ابن حنبل رضی اللہ تعالی عنہ آج بھی سعودی عرب کا جو مسلک ہے مذہب ہے وہ حنبلی ہے ہنابلہ ان سے پوچھا گیا انہوں نے جو تقریر کی ہے آپ امام آمد ابن حنبل کو بھی گستاخ کہیں گے آئیے امام حنبل کو میں سامنے لاتا ہوں انہوں نے اس سے بھی بڑی گستاخی کیا میں نے تو کچھ کہا ہی نہیں ان سے بڑی گستاخی کی ہے اور آپ مجھے لکھ کر دیں گے کہ امام احمد ابن حنبل گستاخ ہے پھر میں آپ کی اس تحریر کو علماء امت کے سامنے پیش کروں گا یہ آپ آئیں گے تو آپ کے علم دائرہ بڑا بھی مطالعہ بہت کم ہے آپ آئیں آپ نہیں بتا سکتے گے انہوں نے کہا لکھا میں اس مجمع میں وہ تفصیل نہیں بتانا چاہتا میں اشارہ دینا چاہتا ہوں کہ ایک کتاب حضرت امام احمد ابن حنبل کے سامنے پیش کی گئی آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ امام حنبل وہ شخصیت ہے کہ جو چھ لاکھ حدیثوں کے حافظ تھے دو لاکھ موضوع حدیثیں ان کو یاد تھی جالی حدیثیں جو لوگ بنا لے دیتے وہ بھی امام احمد ابن حنبل نے یاد کی تاکہ پتہ چلے کہ یہ جالی حدیث ہے یا اصلی ہے اتنے بلا کا حافظے کا آدمی اور جس کا مکلد پیران پیر حضرت غوث پاک عبدالقادر جیلانی بھی اس کا مکلد ہے ان کے سامنے کتاب پیش کی گئی جس میں بنو مئیہ کے لیے بڑے اچھے الفاظ حدیث کے نقل کیے گئے کچھ دعائیں کی گئیں کچھ ان کے لیے فضائل بیان کیے گئے تو ان کے سابزادے عبداللہ نے جب ان کے سامنے یہ کتاب کتاب المروانیہ اس کا نام تھا وہ پیش کی تو انہوں نے اپنی گردن مبارک حضرت امام احمد ابن حنبل کی اس وقت اسی بیاسی سال کی عمر تھی تو لکھ لکھ کر ان کے گھٹنے جو ہیں وہ سر کے اوپر ہو گئے تھے پھر جو وہ خلق قرآن کے سلسلے میں جو عذاب جھیلتے رہے بادشاہ ایک وقت کے ساتھ ٹکر لی آج کل تو دو دن کوئی اندر ہو جائے تیسرے دن زمانت کہتے ہیں لوگوں اخبار میں آ جاتا ہے کہ جناب فلان صاحب نے نکلے تھے حضور کی ناموس کی ریلی لے کر ریلی لے کر سیدھے انہوں نے اندر کر دیا جاؤ اندر کر دیا پانچویں دن جناب اندر سے اخباروں میں آ گیا ہے فلان صاحب ریلی لے کر گئے جناب پولیس کے سامنے اپنے ہاتھ پیش کی ہتھکڑیاں لگاؤ اور اندر سے سفارش کر کے منتیں کر کے جوتوں میں پڑھ کے کہا جناب میری زبان لے لیں میرے پانی فرمائے مجھے رہا کر دیں تو یہ شوشہ والی حب رسول نہیں تھی ان میں شوشہ والی حب رسول نہیں تھی بڑا آدمی امام آحمد ابن حنبل آؤں گا میں اس بات پر تمہیں آج بھی مولوی ہیں آج بھی پیر ہیں آج بھی بڑے مشایخ ہیں آج بھی بڑے بڑے علامے ہیں کوئی پیر امام آحمد ابن حنبل کی جوتوں کی دھول تک بھی نہیں پہنچ سکتا نہ کوئی آلے میں دین پہنچ سکتا جس راستے سے امام آحمد ابن حنبل گزرے ہیں اس کی اکتاب اور غوث اس کی گردے راہ کو ترستے ہیں بادشاہ کے ساتھ جھگڑا ہوا کیا کہ قرآن خلق ہے اس نے کہا خلق ہے آپ نے فرمایا خلق اللہ کی صفت ہے کیونکہ مخلوق حادث ہے قرآن حادث نہیں ہے اس پر جھگڑا ہوا بڑی لمبی بیعت ہے خیر اس نے کوڑے مارے بڑا آدمی اسی سال کا تو آپ پڑے وہ دردناک قصہ جو مرتے دم تک امام آحمد ابن حنبل کے ساتھ اس بڑے انسان کے ساتھ جو اس نے سلوک کیا رسے ڈال کر بچوں کے سپرد نوجوانوں کے سپرد جن سے شیطان بھی پناہ مانگتا ہے ان کے سپرد کر دیا جاتا تھا امام آحمد کو وہ گھسیٹ تے تھے بغداد کی سڑکوں میں اور اس کے پیچھے کون چلنے والا ہے جی غوث پاک اس کا مقتدی کون ہے اس کی فقہ کا مقلد کون ہے شیخ عبدالقادر جیلانی جیسا شخص اور امام کی یہ حالت ہے کہ گھسیٹ رہے ہیں اسے تو فرما رہے ہیں کوڑے مار رہے ہیں ساتھ پولیس والے کہتے ہیں کہ کہو کہ قرآن اللہ کی مخلوق ہے خلق ہے اس نے کہا نہیں اللہ کی صفت ہے اس پر قرآن یا حدیث سے کوئی ثبوت لاؤ گا تمانوں گا نہیں کہنے نہیں مانگا گھسیٹ کا دربار میں دورے لگتے تو امام لکھتے ہیں کہ اتنے زور کا وہ دورہ مارتا تھا کہ اگر وہ ہاتھی پر لگتا تو ہاتھی بھی کام چاہتا ہے وہ بڑا انسان اسی سال کی عمر میں وہ دورے کھاتا رہا کتنا عرصہ تو انہوں نے کہا کہ عبداللہ نے کہا کہ بابا یہ کتاب دیکھیں ان میں بڑی ان کی تاریخ ہے بن اومیہ کی تو انہوں نے کہا کہ یہ جاہز ایک بدصورت انسان جو مکہ میں تھا جو بن اومیہ کا ہم اثر تھا اور وہ بدترین جس طرح یوسف خوبصورت ترین انسان اللہ نے پیدا کیا تو کتابوں نے جاہز کے لیے لکھا جیم الف ہائے ہوتی اور زوئے جاہز تو بدترین صورت والا ایسا بدصورت انسان کسی نے نہیں دیکھا اتنا بدصورت تھا وہ اور اللہ نے اس نے کو کمال کیا دیا تھا کہ جب وہ اب موڈ میں بولتا تھا تو ایسا فصیح و بلیغ جملہ عربی کا نکلتا تھا اس کے موہ سے جس طرح حضورت رسالت میں آپ بول رہے ہیں حضور سے ملتا جلتا اس میں حضور کی فساد و بلاغت کی بو آتی تھی خوشبو آتی تھی اتنا فصیح تھا وہ جملہ بولتا تھا تو پتا تھا لگتا تھا کہ رسول اللہ کی حدیث کا ٹکڑا ہے اس کو بن اومیہ نے پیسے دیئے اور ان سے جلی حدیثیں گھڑوائیں حضرت امام احمدل نے یہ جملہ فرمایا اور لکھا ہوا میرے پاس ثبوت ہے یہ ایک امام کی تحقیت ہے اور بہت بڑا امام ہے میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا ہوں یہ ساری ان کی یہ گھڑوائیں ہیں اور یہ حدیثیں جلی گھڑوا کر اس کو بعد میں نکل کی ہے ساری کتابوں نے نکل کی ہے تو مطلب یہ ہے کہ انہوں نے کہا کہ یہ چیز جو ہے اس نے ایک اور جملہ کا امام احمد بن حمبل نے فرمایا کہ اصل بات ہے یہ ہے بیٹا کہ علی قلیل الاحبا تھا اور قصیر الادا تھا علی کے دوست تھوڑے تھے دشمن زیادہ تھے تو اس کی وجہ کیا ہوتی ہے یہ تو امام احمد بن حمبل کا ارشاد ہے جو میں پیش کر رہا ہوں اس کی وجہ میں نے کیا سمجھی اس لیے کہ دوست ہوتے ہیں ان کے زیادہ جن کے جو کھلائیں جن کا دسترخان وسیع ہو جو جن کے پاس آنا جانا وسائل اور دنیوی مفادات زیادہ ہوں لوگ ان کے پاس ٹوٹ کر جاتے ہیں کہ کھانا کھا لیں گے پیٹ بھر لیں گے کوئی کام ہوا تو کسی سے کرا لیں گے اثر رسوخ والا آدمی ہے مال ماریوں والا ہے ان کے دوست زیادہ ہوتے ہیں علی کے پاس کیوں جاتے بھئی علی کے پاس تو نان جو تھی جو کی روٹی تھی اور ان کے دسترخان پر اگر جو کی روٹی بھی رکھی ہو تو سائل آواز دے تو وَيُتْعِمُونَ اور مسکینوں کو سامنے سے اٹھا کر روٹی دے دیتے ہیں خود بھوکے رہتے ہیں ان کو دیتے ہیں اور پھر علی کو اللہ نے وہ مقام اتا فرمایا کہ رسول اللہ نے فرمایا اَنَا مَدِينَةُ الْعِلْمِ وَعَلِيُنْ بَابُهَا کہ میں علم کا شہر ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے تو علی کو دروازہ فرمایا حضور نے بھی فقر اختیار فرمایا حضور کے گھر بھی دیگے نہیں پکتی تھی آپ کا فقر فقر اختیاری تھا